نمازکار دوستو سیلپ شٹیڈی یوٹیوب چنل میں آپ کا ایک بار فیرز سواگت ہے دوستو آج ہم جیوگرافی کا پارٹ سیون لے کر آئے ہیں اور دوستو ہم نے لگ بگ ساتھ ویڈیو میں پوری جیوگرافی کو کمپلیٹ کیا ہے اور یدی آپ کو اس سے پہلے کے بھاگ دیکھنے ہے تو آپ ہماری چنل سیلپ شٹیڈی پر جا کر دیکھ سکیں تو آج ہم جو ٹوپک کور کرنے والے ہیں جیوگرافی کے وہ ہے پرائی دویپ یہ بھارت کی پہاڑیا اور بھارت کی جلوائیو ایسیا کی ندیہ پریگستان اور دویپ جل سندیہ بھارت کی ندیہ اور پرائی دویپ یہ ندیہ ٹھیک ہے دوستو یہ انٹی پی سی اور اسے سیلڈی سی اور ریلوی گروپ ڈی کے لیے بہت زیادہ مہت پون ہے تو آپ اسے کمپلیٹ جرور دیکھے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں پرائی دویپ یہ بھارت کی پہاڑیا پہلے نمبر پر آتی ہے عراولی راجستان اس کا جو وستار ہے احمد آباد سے دلی تک لگ بگ سات سو کلومیٹر تک ہے گجرات راجستان ہریانہ دلی سے ہو کر ہوتی ہے ویسوی کی سب سے پرانی پروت سرنکلا ہے اس کی سب سے اونچی چھوٹی گرو سکھر ماؤنٹ آبو ہے عراولی کی پہاڑیا سنگ مرور کے لیے جانے جاتی ہے مکرانہ ماربل کے لیے بھی پرشید ہے باؤنٹ آبو کو راجستان کا سیملا کہتے ہیں یہ بھی آپ کو دھیانک نہ ہے پھر آتی ہے آپ کی وندین سرنکلا اس کا وستار ہے مدی پردیش اتر پردیش پیار جھارکند یہ ہے بیلڈنگ میں ٹریل کے لیے پرشید ہے پھر آتی ہے ستھپوڑا کی پہڑی ہے جو کہ مدی پردیش میں ہے اس کا وستار ہے مہادیو میکالی سرنکلا اس کی سب سے اونچی چھوٹی دھوپگڑ مہادیو کی پہڑیوں پر ہے اس کے بارے میں کچھ آگے دیکھتے ہیں او روڈی پروت کا ادھارن ہے پھر آتی ہے نیلگیری کی پہڑیا اس کا وستار ہے کرناٹک تمیلناڈو اور کیرل میں پچھمی بے پوروی گھاٹ اس کے سرنیوں کے بھاگ ہے یہ آپ کو دھیانکنا ہے اس کی ایک پہڑی کا نام ہے دودہ بیٹا 2630 میٹر کی ہے تمیلناڈو میں یہ بھی دھیانکنا ہے اونٹی نیلگیری کی پہڑیوں پر یہ استثیت ہے پھر آتا ہے حریش چندر بالا گھاٹ اجنتا جو کی مہاراشٹے میں ہے بابا بودن سرنی کرناٹک اسے برمگیری کی پہڑیاں بھی کہتے ہیں یہ بھی دھیانکنا ہے یہ کوفی کے لیے پرشید ہے پھر آتی ہے انام لائی کی پہڑیاں اسے دیکھتے ہیں اس کا جو وستار ہے یہ کرل تیویلناڈو کے بورٹر پر ہے یہ دکشن بارت کی سب سے ہوسی چوٹی ہے گرنار کی پہڑیاں گرنار ون نیشنل پارک گجرات گرنار کی گر والی پہڑیوں پر ہے راج میل کی پہڑیاں جھارکھنڈ میں ہیں پھر آگے آپ کی آتی ہے بھارت کی جلوائیو دوستو بھارت میں ہونے والی جو ورسہ ہے یہ مانسونی پوری ورسہ ہے جو کی تین بھاگوں میں ہے دوسری ہے دکشن پچھمی مانسون تیسری ہے سرد مانسون دکشن پچھمی مانسون جون سے ستمبر کے بیچ ہوتا ہے بھارت میں سب سے یادہ ورسہ بنگل کی کھاڑی کی طرف سے ہوتی ہے لگ بگ 80% تک سب سے پہلے کرل ترٹ پر ورسہ ہوتی ہے ایک ایسی بار پوچھا گیا ہے اسے مانسون کا پرشت پوٹ بھی کہا جاتا ہے ورسہ ہونے کے قارن کیا ہے انہیں دیکھ ہند مہا ساکر تحت بھارت کے اسطحل بھاگ پر تاپمان کانتر ہند مہا ساکر تحت بھارت کے اسطحل بھاگ پر وائیوداب کانتر ہمالیے کی اوستھیتی ہونا انتر اشن آمیسرن اکشیتر جہاں پر لو پریشر بنتا ہے یہ اس کے قارن ہے پھر آتی ہے ایسیا کی ندیا یہ بہت زیادہ مہتبون ہے اسے دھیان سے جورو دیکھ لیجئے گا اس میں ندی آتی ہے ہاگ گھو ندی جو کی چین میں بہتی ہے ایسیا کی سب سے بڑی ندی ہے ہاگ گھو ندی اسے پیلی ندی بھی کہتے ہیں اور چین کا سونک پیلی ندی یہ پروی چین ساگر میں جا کر گرتی ہے پھر آتی ہے ایراودی ویس سادوی ندی میامار میں یہ میامار کی کھاڑی میں گلب آف مار تھمب میں جا کر گرتی ہے پھر آتی ہے میکن ندی یہ چین تھائیلنڈ کمبوڈیا لاہوس ویتنا میں بہتی ہے یہ چین دکشنی چین ساگر میں جا کر گرتی ہے پھر آتی ہے واگ گھو ندی یہ لویس کے میدان سے بہتی ہے جو کی چین میں ہے اور لینہ عوب یہ ساری ندیہ روس میں ہیں دوستو یہ ندیہ کہاں پر ہے یا کہاں پر بہتی ہے یہ کافی بار پوچھ لے جاتا ہے تو اس لئے میں نے انہیں سوٹ میں لکھا ہے ان کے بارے میں کچھ جادہ ڈیٹیل تو بتانا افشک نہیں تھا اس لئے لینہ عوب یہ سب ہی روس کی ہے تو آپ یہ دھیان رکھے گا پھر آ گیا جاتی ہے یو فیرٹر جسے فرات اور ٹیگریز جسے دجلہ کہتے ہیں یہ ندی عراق کی ندیہ ہے دھیان رکھے گا ٹیگریز اس کے کنارے بغداد سہر بسا ہوا ہے یہ کافی بار پوچھا گیا ہے کہ بغداد کہاں بسا ہوا ہے یہ ٹیگریز ندی کے کنارے پر ہے ویسوی کی سب سے بڑی کھارے پانی کی جھیل کیسپین جھیل ہے اور ویسوی کی سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل ہے سپریئر جھیل جو کی امریکہ میں ہے ویسوی کی سب سے بڑی گہرے پانی کی جھیل بے کال جھیل ہے کیسپین جھیل کے کنارے جو دیس ہے یہ کافی بار پوچھ لے گئی ہے اس لیے انہیں دھیان رکھے گا روس، تجاکستان، کجاکستان، ایران اور ترگستان یہ سبھی کیسپین جھیل کے کنارے بسے ہوئے ہیں پھر آتا ہے ارل ساغر یہ کجاکستان اور اجبیکستان کے بیچ میں ہیں آگے دیکھتے ہیں آگے آتا ہے بالکس جھیل یہ کجاکستان میں ہیں بیکال جھیل روس میں ہیں اور ٹونلے سیلپ یہ کمبوڈیا میں ہیں بان لیک یہ ٹرکی میں ہیں پھر آتا ہے آپ کا مرد ساغر اجرائل، فلوسطین، جورڈن میں ہیں یہ جمین پر سب سے گہرہ اس تھان ہے اس کا اور یہ چار سو تین میٹر لگ بگ تک گہرہ ہے پھر آپ کیا جاتی ہے جلسندیا جلسندیا میں بیرین جلسندی روسوے پلسکا کے بیچ میں ہے یہ آپ کو دھیان نکھنا ہے فارموسا چین و تائیوان کے بیچ میں ملکہ ملیسیا و انڈونیسیا کے بیچ میں جو پاک جلسندی ہے یہ بھارت اور سری لنکا کے بیچ میں ہے کافی زیادہ بار یہ پوچھی جا چکی ہے بنگال کی کھاڑی و پاک کی کھاڑی کو جوڑتی ہے پھر آتا ہے بوب ال مندین جلسندی یہ یمنیسیا اور جیبوتی افریقہ کے بیچ میں ہے لال ساغر و ادن کی کھاڑی کو جوڑتی ہے پھر آتی ہے سویج نہر ایسیا و افریقہ کے بیچ میں ہے مصر میں لال ساغر اور میڈیٹیریم ساغر کو جوڑتی ہے یہ دونوں کافی بار پوچھی گئی ہے دھیان لکھے گا سویج اور پاک جلسندی پھر آتا ہے آپ کا باسکورس جلسندی ایسیا و ایوروپ کے بیچ میں ٹرکی میں کالا ساغر و مرمرا ساغر کو جوڑتی ہے پھر ایسیا کے ریگستان آتے ہیں جس میں گرم مرستل اور تھنڈے مرستل دو باغوں میں باٹے گئے ہیں جو تھار ہے یہ گرم مرستل میں ہے بھارت و پاکستان میں ہے دستے لوٹ و دستے کبیر ایران میں ہے انافود ربل کھالی یہ سعودی عرب میں ہے یہ اپسن میں پوچھ لے جاتے ہیں اس طریقے سے تھار انافود ربل کھالی تو اس لئے بتائے گئے ہیں یہ ایسیا کے ریگستان ہے جو کی گرم ہے یہ گرم تھنڈے جو رو دھیان رکھے گا تھنڈے میں آتے ہیں لی مرستل جو کی بھارت میں ہے ٹکلا ماکن یہ چین میں ہے گوبی منگولین میں یہ فیمس ہے کافی جیسے تھار اور ٹکلا اور گوبی تو یہ آپ کو دھیان رکھے گا یہ ریجننگ میں بھی ان سے پرسن بن جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو دھیان رکھنے ہیں تھنڈے اور گرم کون سے کون سے ہے پھر آتے ہیں ایسیا کے دیپ ایسیا کا سب سے بڑا دیپ ہے برنیو برنیو انڈونیسیا ملیسیا اور برونی میں ہے سمراتا انڈونیسیا میں سکوترا یہ یمن اربساگر میں ہے ڈیو گو کارسیا یہ ہند مہاساگر یوکے میں ہے ملٹری ستھان ہے امریکہ کا یہ آپ کو دھیان نہ کنا ہے پھر آتی ہے آپ کی بھارت کی ندیا اس سے کافی پرشن بنتے ہیں ہمال لے کی جو ندیا ہے یہ ورس ور بہتی ہے یہ یو آکار کی ہوتی ہے ایسے یو آکار کی گھاٹی وے گارج بناتی ہے اس میں جلوڑ افساد ملتے ہیں پھر آتی ہے پرائی دیپیا ندیا یہ موسمی ندیا ہے اور یہ یو آکار نہیں بناتی نئی گارج بناتی ہے اور جلوڑ افساد بھی ان میں نہیں ملتے پھر آتی ہے مرستھلی ندیا ریگستانوں میں سوک جاتی ہے پھر سندو ندی تنتر اس کا استروت ہے طبط میں مانسروور جھیل کے پاس نکلتی ہے بھارت میں سب سے گہرے ماں کھنڈ کا نرمان کرتی ہے لدہک میں سائق ندیا ہے یہ ہے دوستو جھیلم چناب راوی ویاز ستلج اس کی سائق ندیا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنی ہے جھیلم مٹھان ووٹ میں جا کر ملتی ہے پاکستان میں یہ بھی دھیان نکھنا ہے اور جاکس گلکیر سیگار کابل بھی اسی کی سائق ندیا ہے یہ اب کو دھیان نکھنا ہے عرب ساگر میں جا کر گرتی ہے پھر آتی ہے جھیلم ندی اس کا استروت ہے سیسناک لیک جمہ کسمیر یہ ہیں مجفرہ فاد سے منگلہ تک بھارت میں پاکستان کے بیچ سیمہ بناتی ہے اس میں جو ایک پریوجنا چل رہی ہے وہ ہے تلبل یعنی کہ تلبل پریوجنا ایسے پوچھ لے جاتا ہے یہ کہاں پر ہے تو یہ جھیلم ندی پر ہے پھر آتی ہے چیناب اس کا استروت ہے بڑا لانچا پاس جمہ کسمیر چندرہ اور بھاگا ندی کے ملنے سے بنتی ہے اس پر جو پریوجنا ہے وہ ہے رنجیت ساگر تین باند پریوجنا یا چمیرا پریوجنا پھر آتی ہے ویاس ندی اس کا جو استروت ہے یہ ہے ویاس کنڈ سے نکلتی ہے جلاسیہ پونگ جلاسیہ یہ بھارت سے شروع ہو کر بھارت میں ہی ختم ہو جاتی ہے یہ بھی آپ کو دھیان نکھنا ہے کافی بار پوچھ لے گیا ہے پھر آتی ہے ستلج اس کا استروت ہے راکس جھیل نکٹ مان سرو اور طبوت سے نکلتی ہے یہ سپکلا دردے سے ہو کر بھارت میں پرویش کرتی ہے ستلج ندی پر گوین ساگر جھیل ہے اس پر بھاکڑا ناگل باندھ ہے جو کی بھارت کا سب سے ہنچا باندھ ہے یہ آپ کو دھیان نکھنا ہے یہ بہت مہتپون پرشن ہے اس کی جو سائک ندی ہے ویاس اور سپیتی ہے پھر آتی ہے گنگا ندی اس کا استروت ہے گنگوتری یا گو مکھی اترا کھنڈ سے نکلتی ہے بھگی رتی اور الکنندہ دیو پریاغ میں ایک دوسرے سے ملتی ہے اس کے بعد اسے گنگا کا آ جاتا ہے گنگا بھارت کی سب سے لمبی ندی ہے جس کی لمبائی پچیس سو پچیس کلومیٹر ہے اس کی لمبائی دیان نکھے گا بھارت میں بہنے والی سب سے لمبی ندی جو ہے وہ ہے برمپتر یہ بھی کافی بار پوچھا گیا ہے سوال اور اس کی جو سائک ندی ہے بہنی طرف سے گنگا کی یہ ہے رام گنگا گھاگرہ گومتی گنڈک کوسی اور مہانندہ اور دائیں طرف سے یمونا ٹومز اور سون اس پر جو پریوجنا ہے ٹیری پریوجنا بھگی رتی بھرانگنا سے ملتی ہے اور کوہسور پریوجنا اتراخند فرق کا ویشٹ بنگول اور گنگا کو پچھم منگال میں ہوگلی کا آ جاتا ہے یہ بھی دیان نکھے گا ہوگلی کی جو سائک ندی ہے وہ دامدر ہے ہوگلی کے کنارے پر کلکتہ سہر بسا ہوا ہے اور گنگا کا کنارے پر بسے ہوئے سہر انہیں بھی دیکھے لیتے ہیں حریدوار کانپور الاباد وارانسی اور پٹنا یہ ہے ویسو کا سب سے بڑا ڈیلٹا سندر ورڈ ڈیلٹا بناتی ہے برمپوطر کے ساتھ پچھم منگال میں یہ بھی دیان نکھنا ہے پھر آتے ہیں پنچ پریاغ جس میں یہ پانچ پریاغ ہے ویسنو پریاغ جہاں پر الکنندہ وے دھولی گنگا آ کر ملتی ہے پھر رودر پریاغ الکنندہ وے مند آکنی آ کر ملتی ہے پھر کرن پریاغ الکنندہ وے پندر آ کر ملتی ہے پھر دیو پریاغ کلک نندہ وے بھگی رہتی آ کر ملتی ہے پھر پریاغ یعنی کہ الاباد جہاں گنگا ندی آ کر ملتی ہے ایک یہ نوٹ ہے گومتی ندی گنگا ندی کی سائے کے یہ آپ کو دھیان نکھنا ہے کافی بار پوچھا گیا ہے پھر آتی ہے آپ کی گھاگرہ جس کا استروت ہے ماپ ستنگ ہیمانی نیپال وے طبت کے بورڈر پر اسے سریو بھی کہتے ہیں اس کے کنارے ایودہ بسا ہوا ہے پھر آتی ہے کوشی اسے بیار کا سوک کہتے ہیں یہ دھیان نکھنا ہے استروت ہے اس کا گوسائی تھان گلیشیر سے نکلتی ہے نیپال سائک ندی سنک کوشی تمور کوشی ارون کوشی پھر آتی ہے دامدر اس کا استروت ہے چھوٹا ناگبر پتھار سے نکلتی ہے اسے بنگال کا سوک کہتے ہیں یہ دھیان نکھنا ہے اس پر جو باندھ ہے وہ ہے تلیا اور میتھان برابر ندی پر کونار کونار ندی پر پنچیت دامدر ندی پر آگے دیکھتے آگے آتی ہے یمنا ندی اس کا استروت ہے یمنا تری گلیشیر یا بندر پونچ گلیشیر بھارت کی سب سے لمبی سائک ندی ہے یہ دھیان نکھنا ہے اس کی جو سائک ندی ہے یمنا کی یہ ہے چمبل کین بیتوا اور سند چمبل ندی اس کا استروت ہے جانا پاؤ پہاڑی مدی پردیش اتخات بھومی کے لیے پرشید ہے اور اس میں گھڑی آل پائے جاتے ہیں اس پر جو پریوجنا ہے گاندی ساغر مدی پردیش اور جوار ساغر رجیستان پریوجنا چمبل ندی پر یہ یہ بھی دھیان نکھنا ہے اور چمبل ندی کی جو سائک ندی ہے وہ ہے ویاس پاروتی کالی شینگ اور چھپرا پھراتی ہے سون ندی اس کا استروت ہے امر کنٹک پٹھار سے میرے کال اس کی جو سائک ندی ہے وہ ہے پنپن اور ریہند پٹنا کے پاس گنگا ندی میں جا کر ملتی ہے پھراتی ہے برمپتر ندی اسے بھی دیکھتے ہیں اس کا استروت ہے چیما چونگ ڈوگ گلیشیار مانسروور کے پاس بھارت میں بہنے والی سب سے لمبی ندی اسے طبت میں سانگیو کہتے ہیں یہ دھیان نکھنا ہے کافی بار پوچھا گیا ہے اسے ارونہ چل پر دیس میں دھیان بھی کہتے ہیں اور اسے اسام میں برمپتر یہ تینوں نام آپ کو دھیان نکھنے ہیں اسے بانگلہ دیس میں جمونہ کا آ جاتا ہے بھارت کا سب سے بڑا ندی دیپ یہی بناتی ہے سب سے بڑا جو اس کا ندی دیپ ہے وہ ہے ماجولی جو کی اسم میں پنتہ ہے سائک ندی ہے اس کی مانس تستہ ڈیبانگ لوہت اور دھنسری پھر آتی ہے پرائے دیپیان ندیہ انہیں بھی دیکھتے ہیں پورو کے اور بہنے والی ندیہ یہ ہمیں سے ڈیلٹا بناتی ہے دھیان نکھنا اور پچھم کے اور بہنے والی یہ کبھی بھی ڈیلٹا نہیں بناتی یہ جوارنند مکھ بناتی ہے پورو کے اور بہنے والی ندی یہ بنگال کی کھاڑی میں گرتی ہے اور پچھم کے اور بہنے والی یہ عربزاگر میں گرتی ہے پاس سیہارہ پہاڑیوں سے نکلتی ہے چھتیس گھڑ اور اوڈیسا میں بہتی ہے بھارت کا سب سے لمبا باند ہیرا کونڈ اوڈیسا اسی پر ہے یہ دیان اکنا ہے سائق ندی ہے اس کی برامنی تیل ہستو اور مانڈ پھر آتی ہے آپ کی گوداوری اس کا استروت ہے ترم بک کی پہاڑیوں سے ناسک کے پاس سے نکلتی ہے دکشن بھارت کی سب سے لمبی ندی ہے دکشن کی گنگا بھی اسے کہتے ہیں مہارشتے تیلنگانا اور مدی پردیش سے ہو کر چلتی ہے اس پر جو پریوجنا ہے وہ ہے اینکٹ اور نیجام ساغر مجرہ اس کی جو سائق ندی ہے وہ ہے پین گنگا بین گنگا برہدہ منجرہ اور اندرابتی پھر آتی ہے کرشنہ ندی اس کا استروت ہے مہا بلیشور سے نکلتی ہے مہارشتے کرناٹک تیلنگانا آندر پردیش میں بہتی ہے پریوجنا اس پر جو ہے سیواجی ساغر مہارشتے اور ناگرجن آندر پردیش اس کی جو سائق ندی ہے وہ ہے بھیما اور تنگ بدرا پھر آتی ہے کاویری ندی اس کا استروت ہے برہم گیری کی پاڑیوں سے نکلتی ہے کرناٹک ویٹمیل نادو سے یہ بہتی ہے پریوجنا اس پر سیو سموندرم ہے یہ کافی زیادہ بار پوچھی گئی ہے سیو سموندرم پریوجنا کون سی ندی پر ہے تو بھیان نکھنا کاویری اس پر ایک باندھ بھی ہے میٹور باندھ پھر آتی ہے وے گئی اس کا استروت ہے انام لائی کی پاڑیوں سے نکلتی ہے مدر رئی سہر اسی کے کنارے بسا ہوا ہے یہ بھی دھیان نکھنا ہے پھر آپ کے آ جاتی ہے ویسٹ فلوئنگ اس کا استروت ہے میکال کی سرینیوں سے نکلتی ہے پچھم میں بہنے والی سب سے لمبی ندی یہی ہے ریفٹ ویلی سے بہنے والی ندی ہے اس پر جھرنے ہیں دھوا دھار بیہار گھاٹ اور اس پر جو پریوجنا ہے وہ ہے اندرساگر مدی پردیش سردار سروور گجرات اور ایک اور ہے اس پر پریوجنا یہ ہے اوم کاریشور مدی پردیش پھر آتی ہے آپ کی تاپی اس کا استروت ہے ملتائی کی پاڑیوں سے نکلتی ہے پریوجنا ہے اس پر کاکرہ پار اور اوکائی ریفٹ ویلی سے بہنے والی ندی ہے کھمبات گھاٹی میں جا کر گرتی ہے تو دوستو آج کے لیے ویڈیو میں اتنا ہی باقی یہ ویڈیو بہت زیادہ مہتفون ہے ایسے سی اور انٹی پیسی کو دھان میں رکھ کر بنائی گئی ہیں یدی آپ کو اس سے پہلے کے بھاگ دیکھنے ہے تو ہماری چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اور لگ بگ سات ویڈیو میں کمپلیٹ جیوگرفی کور کی گئی ہے تو ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیاواد باقی ہماری چینل سیلپی سٹڈی کو جہد سے لائک کرے شیئر کرے اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولے جس سے کہ ہم آپ کو اسی طریقے نئی ویڈیو یا کوئی بھی نئی جان کریں ترنت تپلبد کرا سکے دھنیاواد